اسلام علیکم پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر فیجر امیان حاضر ہے آج کا اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے اور اپوزیشن میں جانے کے ان کو کیا نقصانات ہو سکتی دیکھیں اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹر ہے اور جو اس کا ہمدرد ہے اور جو اس کے سیاسی کارکن ہے ان کی ایک ہی سب سے بڑی خواہش ہے کہ امیان خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے وہ اپنے رہنما کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میری رائے میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے اور حکومت بنانی چاہیے اور پیپلز پارٹی اس وقت انٹرسٹیڈ ہے وزارت عزمہ میں اور بے شک پاکستان تحریک انصاف اس بات کو تسلیم کر لے کہ آپ وزیراعظم بن جائے لیکن اے بشرتے کہ آپ امیان خان صاحب کو جیل سے ریاہ کرنے میں حکومت پوری ہماری مدد کریں اور اگر آپ مدد کرنے میں ناکام ہوئے تو ہم آپ سے اپنے اعلائنس ختم کر دیں گے اور اس کے لیے سب سے اہم وزارت جو پاکستان تحریک انصاف کو مانگنی چاہیے وہ وزارت قانون ہے تاکہ اگر قوانین میں بھی ایسی کوئی ہرڈل آتی ہے تو اس پہ بھی اصلاحات کیجئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں اپوزیشن میں کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں انہوں نے کیوں کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ سے یا پیپرس پارٹی سے الہاق نہیں کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ نظراتی اختلاف ہے بھئی آپ کا تو یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کو تو پارٹی چیئرمن آپ الیکٹڈ بھی نہیں ہو آپ نومینیٹڈ ہو آپ پارٹی کے بانی بھی نہیں ہو آپ نے پارٹی بنائی بھی نہیں ہے اور آپ کے نام پہ ووڈ بھی نہیں پڑا ٹھیک ہے تو آپ کی تو بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لائیں اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پارلیمان میں آپ کے اتحادی جماعت ہو اور آپ حکومت میں ہو اب یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بینیفیشری کون ہو رہا ہے گھور صاحب شاید کسی موالتے کا شکار ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بنی بنائی ایک پارٹی مل گئی ہے وہ بنا بنائے پارٹی کے لیڈر بن گئے رینما بن گئے چیئرمن بن گئے اور عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں وہ اس پارٹی کے اپوزیشن لیڈر بھی رہیں گے اور اپوزیشن لیڈر وہ اپنے آپ کو ایک رینما کے طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے تو ہم نے سنا تھا مرہ ہاتھی اور زندہ ہاتھی کی معاصلی کے مرہ ہاتھی زندہ ہاتھی سے بہتر ہوتا ہے اب یہ زندہ ہاتھی کو مرے ہوئے ہاتھی سے بہتر ثابت کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گھور صاحب یہ بلکل غلط سے آسکتا ہے آپ کی آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح نظریاتی بننے کی کوشش نہ کریں آپ کا بنیادی گول یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت میں جائیں اور اتفاق کریں اتحاد کریں اور اور دوسری پارٹی کے ساتھ اس بات میں بارگیننگ کریں کہ عمران خان صاحب کو ہر حال میں جیل سے باہر نکالنا ہے اور پھر عمران خان صاحب کسی بھی قومی اسمیلی کی سید سے الیکشن لنے کے بعد وہ پارلیمان میں بھی آ سکتے ہیں اور لیکن یہ شاید اب اس میں یہاں دو بات ہیں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ لیڈرشپ جو ابھی کرنٹ لیڈرشپ ہے جو گور صاحب ہے ان کے جو ساتھی ہیں یہ لیڈرشپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں پارٹی کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور یا پھر یہ اس مغالتے میں کہ ہم اگلی عدالتوں سے جو ہے تو خان صاحب کو رہا کر آ لیں گے اور شاید یہ تاثر یہی دینے کی کوشش کریں گے کہ آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بندوبست کر لیں گے لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کیونکہ جو مقدمے بنے ہیں سوائے وہ عدد کے مقدمے کے باقی مقدمے تو سب ریاست نہیں کی ہوئے عمران خان کے خلاف تو اگر ریاست ہی ان مقدموں کو واپس لے لیتی ہے یا ان مقدموں کے حوالے سے آپ قوانین میں اصلاحات کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے لیکن شاید سیاست کے اندر اب سیاست شروع ہو گئی ہے اب کوشش یہ کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہے اور جیل میں اس حد تک تنگ ہو جائیں کہ تنگ آ کر وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیں اور باہر چلے جائیں اور بنی بنائی پارٹی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھی دیں اور پھر یہ اس کے بعد جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکروں کو اور ووٹروں کو اس ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیں کہ کوئی بات نہیں ہم عمران خان صاحب کو لے آئیں گے اگر وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں تو ہم انہیں لے آئیں گے اور ہم انہیں دوبارہ سے وہ سیاست میں آ جائیں گے اور انقلاب لے آئیں گے یہ صرف وہ کہتے ہیں نا ٹائم بائی کرنے والی بات ہے کہ کسی طریقے سے اپنے لیے وقت حاصل کیا جائے ورنہ تو کسی صورت میں یہ بات جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اپوزیشن میں کیوں جانا چاہتے ہیں اپوزیشن میں جا کر ان کو کیا فائدہ ہوگا مطلب یہ اپوزیشن میں جا کر کیا پاکستان طریقہ صاحب کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ اپوزیشن میں جانے کا تو ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کے پاس ایک سویری موقع ہے یہ اس وقت بھر گئے نہیں پوزیشن میں کیوں نہیں اپنے آپ کو لارے ہیں پہلے دن ہی سے ہی ابھی نتائج مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ گوھر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ نہ ہم پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نہ مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے ٹھیک ہے آپ کا ان کے ساتھ نظراتی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا ان کے ساتھ قوانین کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ تو بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے لیکن آپ نے پہلے سے ہی یہ کیوں انڈیا دے دیا کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے جبکہ مخلوط حکومت یہ بن رہی ہے اب اس کا نقصان ان کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی بھی جماعت کی شکل میں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اور پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آپس میں اتحاد کر لیں گے اور ان کے ساتھ ایمکو ایم بھی مل جائے گی ٹھیک ہے مطلب یہ پی ڈی ایم ٹو کا اگلی قس شروع ہو جائے گی لیکن اس میں سر اثر ان کو اتحاد پہ لانے والے جو ہیں وہ آزاد امیدوار جو کی پی ٹی آئی کے سپرنسرڈ ہے اور بریسٹر گوھر ایوب ہے بریسٹر گوھر ہے ساری گوھر ایوب نہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ان کو آپس میں اتحاد پر مجبور کر دیا ہے ورنہ ابھی تک خاموشی خاموشی ہے یہ بالکل کسی قسم کا کوئی کارڈ کھیلنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے ان کو فورا رابطے کرنے چاہیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت ڈیسپریٹ ہے وزارت عظمہ کے لیے اور ان کی اس وزارت عظمہ کی کبزوری سے فیدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف ایک بہترین قسم کی سیاست کر سکتی لیکن محرمہ اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بلکل ایک غلط سیاست ہے ان کا لگتے ہی نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جائے وہ جیل سے بائے رہے جو بظاہر جو سیاست کے لیے جا رہی ہے اس سے بلکل یہ دکھائی دے رہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہے عمران خان صاحب جیل میں پڑے رہے اور گور جو ہے تو یہ اپوزیشن لیڈر بن جائے اور اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد ان کے کچھ اپنے لوگوں کو سینٹ میں بجوا دیں گے وہ مخصوص سیٹے لے لیں گے اور یہ کوشش کی جاری کہ پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان کی جدد جائد کی وجہ سے جو ایک پارٹی وجود میں آئی اس بانی کو آہستہ آہستہ مائنس کر دیا جائے مطلب اب یہ کوشش کی جاری ہے کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو آگے لائے جائے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے کسی بندے کا قصور نہیں ہے اس میں ان کے اپنے لوگوں کا قصور ہے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہی یہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کے اندر ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے تو میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے کیونکہ میرا اس پارٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے سترہ سال میرا اس تعلق رہا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کیلئے آپ اس بات کو سمجھنی کوشش کریں آپ جو اس پارٹی کے ہمدرد ہے جو دوست ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں اس کی بجائے کہ آپ لگے ہوئے اپنے اگر فلاح ہلکے میں دھانلی ہوگی اگر فلاح ہلکے میں دھانلی ہوگی اس وقت آپ لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں عمران خان کو رہائی دلوانی ہے اور عمران خان کو رہائی دلوانی کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ووٹ اسی وجہ سے دیا ہے کہ یہ عمران خان کو آپ نے ووٹ اسی وجہ سے دیا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے تو اگر وہ جیل سے باہر نہیں آتا تو پھر آپ تمام ان ووٹروں کے لاکھوں جو ووٹ ملے جو لاکھوں بھی دولوں نے الیکشن لڑے جو پیسے لگائے ہیں اپنے ضروری بات پیسہ لگا ہے یہ تو نہیں کہ گھروں میں بیٹھے نہیں تو یہ سب کچھ سب ضائع چلا جائے گا تو عزیزان مند میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنی پارٹی کے اندر ایک جدوجہد شروع کریں اور پارٹی کو یہ پریشر ڈالے کہ ہمیں اپوزیشن میں جانے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے الہا کرنا چاہیے آپ انہیں پریمیرشپ دے دیں آپ ان کے بدلے میں بہت کچھ مانگ سکتے ہیں آپ سینلڈ کی چیئرمنشپ مانگ سکتے ہیں آپ ان سے پریزیڈنٹ مانگ سکتے ہیں آپ ان سے اہم ترین وزارتیں مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بہترین قسم کی آپ کی دوبارہ سے جو ہے اور آپ پنجاب میں بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو لائیں اپنے ساتھ لائیں اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کریں آپ کی اس سے پوری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر آپس میں اتحاد کریں اور یہی آپ کی جیت ہوگی کہ سب سے بڑی جیت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جیل سے باہر آنے کی جیت ہوگی اگر وہ جیل سے باہر نہیں آتے تو آپ کی ساری ایکسرسائز جو ہے یہ زیلو ہو جائے گی اور صرف چند چند لوگ پائدہ اٹھائیں گے جو اس وقت آپ کی پارٹی کے اوپر قابض ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جہاں بھی رہیں اللہ کی آمان میں رہیں اور برائے مرمانی اس کو آگے سبسکرائب کریں ٹھیک ہے مرمانی شکریہ